آقا علیہ السلام کی دعا سے سورج پلٹ گیا خوشک زمین سے چشمیں ابل پڑے جو کڑوے کونے تھے اور گدلے کونے تھے صاف پانی آ گیا بھار کے اوپر تک آ گئے بیمار بلکہ دعا تو دعا رہ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لواب میں اتنا کمار رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک میں اپنا لواب لگایا تھا آنکھیں ٹھیک ہو گئیں ایک سے ابھی حضور کی بارگاہ میں آزر رسول اللہ اڈی ٹوٹ گئی ہے آقا علیہ السلام نے اپنا لواب دان لگایا اور اڈی جوڑ دی حضور کے تو موجزات اس طرح ظاہر ہوتے تھے آقا علیہ السلام نے موجزہ ظاہر فرمایا نہیں کیوں اس وجہ سے کہ ہمیشہ دلیل اسے دی جاتی ہے جس نے ماننا ہو یہود جو تھے نا یہود اچھا ایک کلیہ سمجھ لیں وہ معاورہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے اقل چھین لیتا ہے تو اقل ہوتی ہی اس کے پاس ہے کہ جو صاحب دین ہو جو دین کی نعمت سے دولت سے معروم ہو گیا اس کی اقل جاتی رہی اور وہ پھر ایسے باتیں کہتا ہے کہ جو خلاف اقل ہوتی ہیں اور خلاف حقیقت ہوتی ہیں یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک حضور کو ایسا موجزہ نہ لے آئیں کہ جو یعنی جس میں قربانی کی جائے حضور قربانی کریں اور آسمانی آگائے اور اسے جلا دے اس کا جو گوشت ہے اس کا سبب کیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ یہود جو تھے ان کے دین میں قربانی جب کی جاتی تھی یہود کے دین میں تو وہ قربانی کا جو سب سے اچھا گوشت ہوتا نا قربانی کے جانور کا اس کو وہ علیدہ کر لیتے اور گھر کے درمیان میں گھر کے وسط میں رکھتے اور پھر اپنے نبی کو بلاتے اور وہ تشریف لاتے اور کھڑے ہو کے قربانی کی قبولیت کی دعا کرتے اور ان کے دعا کرنے پر بقیہ یہودی جتنے تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے اور وہ آمین کہتے اگر کسی کی قربانی حلال پیسوں سے ہوتی اور حلال ذرائع سے کمائے گئے پیسوں سے خریدی گئی ہوتی تو وہ آسمان سے ایک آگ آتی جو دھومے سے پاک ہوتی بالکل صاف شفاف آگ آتی اور وہ اس قربانی کے گوشت پر پڑتی اور اسے جلا کے بسم کر دیتی اس کے برعکس ہمارے دین میں حکم جاہے وہ قربانی کا اور ہے کیوں اس لیے کہ قربانی ایسی نیکی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے پہلے جو امتیں تھی ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنے زیادہ انعام اور اکرام کا سنسلہ نہیں تھا وہ بہت ساری نیکیاں کرتی ہیں تو نیکیوں کے حساب سے ان کو عجر ملتا حضور کی غلامی اور حضور کی نسبت کی برکت سے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا کہ ہم نیکی تھوڑی کرتے ہیں اللہ عجر ہمیں زیادہ عطا فرماتا ہے اس میں کمال ہمارا نہیں نہ اس میں کمال ہماری عبادت کا نہ کمال ہماری ریاضت کا نہ تقوی کا نہ پریزگاری کا نہ نمازوں کا نہ روزوں کا نہ زکاةوں کا اس میں کمال مصطفیٰ کی غلامی کا ہے حضور سید عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کمال ہے کہ ہم عمل تھوڑا بھی کریں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہمارے لیے عجر زیادہ ہوتا ہے اچھا یہ جو یہودی تھے یہ کہنے لگے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی بارگاہ میں یعنی حضور کی بارگاہ میں آذر ہو کے کہ یا رسول اللہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کوئی ایسی بات ایسا عمل نہ دکھائیں کہ قربانی کی جائے اور قربانی کا گوشت رکھا جائے اور آگ آئے آسمانی اسے جلا دے یہود کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ وہ قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ نبی کی ناوالی صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ارز کی کہ اے خلاق عالم جلہ وعالی میں نے آسمانی کتاب میں پڑھائے کہ ایک امت آئے گی جو اپنی قربانی کا گوشت خود کھائے گی اپنے دیئے ہوئے صدقات اسی امت کے افراد میں سے دوسرے افراد کھائیں گے یعنی ان کے صدقات بھی آگ نہیں جلائے گی جبکہ یہودیوں کے ہاں یہ ہوتا تھا پہلی امتوں میں کہ جب کوئی آدمی صدقہ دیتا تو صدقہ نکال کے رکھ دیا جاتا آسمان سے آگ آتی اسے جلا دیتی مالِ غنیمت کا بھی یہی حال تھا کہ جنگ لڑتے اور دشمن پر غلبہ حاصل کرتے جو مالِ غنیمت جمع ہوتا اس کو ایمانداری کے ساتھ جمع کر کے ایک ڈھیر پہ ڈھیر لگا دیتے آسمان سے آگ آتی اسے جلا دیتی آگے اگر وقت ہوا تو ہم اس کو پہ تفصیل بیان کریں گے لیکن حقیٰ علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے ہمارے لئے اللہ رب العالمین نے آسانیہ فرما دی ہمارے لئے مربانیاں فرما دی حضرت موسیٰ علیہ نبی جنہ والی صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ اکدس میں ارز کی ہے رب العالمین میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی جو اپنی قربانی کا گوشت خود کھائے گی اپنے صدقات خود کھائے گی مالِ غنیمت جو حاصل کرے گی اسے بھی کھانے کی اجازت ہوگی ان کے لئے حلال ہوگا یا اللہ وہ اس امت کو میری امت بنا دے دعا کیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ اے کلیم وہ امت ہم اپنے معبوب کو دے چکے ہیں اس امت کی نسبت یہ لفظ ہیں اے کلیم وہ امت امت احمد ہے احمد مصطفیٰ محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ ان کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے یہ اعزاز ان کے لئے ہوگا یہ جو یہودیوں کا اطراز تھا نا دیکھیں کیسا بہودہ اطراز تھا دیکھیں ہر نبی جو اپنا دین لے کے آتا ہے شریعت اور کتاب لے کے آتا ہے تو اس کی کتاب اس کی شریعت اس کے دین میں الگ قانون ہوتے ہیں قانون بدلتے رہتے ہیں نئے قانون آتے ہیں نئے دین آتا ہے نئے قوانین آجاتے ہیں نئی کتاب آجاتی ہے نئی صحیفہ آ جاتے ہیں تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام بھی جو صحیفہ لے کے آتے رہے کتابیں لے کے آتے رہے ان میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی تو تھی اور اس امت کے لئے خاص کرم ہو گیا حضور کی نسبت اور غلامی کی برکت سے اب وہ اٹکے ہوئے تھے اسی بات پہ کہ ہم رسول سچا مانیں گے ہی تب کہ جب ہمارے دین کے مطابق قربانی کی جائے اور آسمان سے آگائے اسے جلا دے اگر یہ عمل نہ ہو تو ہم کسی صورت بھی آپ کو سچا رسول نہیں مانیں گے ماذا اللہ دیکھیں نا میں نے از کیا ابتدا میں کہ جب دین نہ رہے ہاتھ میں تو عقل بھی نہیں رہتی حالانکہ ہر صاحب عقل آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی جب افراد نئے ہیں تو ظاہر ہے کہ انداز بھی نئے ہوں گے جب قانون نئے آئے ہیں تو اس کے طریقہ کار بھی نئے ہوں گے جب دین نئے آیا ہے کتاب نہیں آئی ہے نبی نئے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مختلف ہوگا پہلوں سے عقل بھی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ خود انسان سوچ لے لیکن جب عقل دین نہ ہو پھلے پھر عقل بھی کام دیتی بولی ہے عقل کام نہیں آتی پھر تو وہ اٹھکے ہوئے تھے اسی بات پہ جیسے لکیر کے فقیر نہیں ہوتے وہ کہنے لگے یہ موجزہ دکھائیں حالانکہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بارہ سو سے زائد موجزات عطا فرمائے پہلے نبیوں کو کسی کو دو کسی کو چار کسی کو چھے کسی کو آٹھ کسی کو دس اور سرکار کی باری آئے تو بارہ سو سے زائد موجزات اللہ نے اپنے معبوب کو دے کر بھیجا انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ کر دی کہ یہ موجزہ بھی آ جائے یہ موجزہ بھی دکھائیں ہمیں کہ قربانی آپ فرمائیں اور آسمان سے بجلی آئے اسے جلا دے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا جہاں رب بارہ سو سے زائد موجزات عطا کرنے پر قادر ہے کیا ڈیمانڈ کرنے پر ایک اور موجزہ عطا نہیں فرما سکتا تھا کیوں جی لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی ڈیمانڈ کرنے پر موجزہ عطا اس کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں دی اختیار نہیں دیا حضور چاہتے تو اپنے موجزے کا اظہار فرما دیتے دعا فرماتے آقا علیہ السلام کی دعا سے سورج پلٹ گیا آقا علیہ السلام کی دعا سے جو ہے وہ خوشک زمین سے چشمے عبل پڑے آقا علیہ السلام کی دعا مبارکہ کی برکت سے جو کڑوے کنوے تھے اور گدلے کنوے تھے خوشک ہوئے کنوے تھے وہ بھی ترو تازہ ہوگئے صاف پانی آگیا بھار کے اوپر تک آگئے بیمار بلکہ دعا تو دعا رہ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نے حضرت علیہ مرتضا کی چشمان مبارک میں اپنا لواب لگایا تھا آنکھیں ٹھیک ہو گئیں وہ جو ورم آیا تھا آنکھوں میں وہ ختم ہو گیا بیماری ختم ہو گیا آنکھیں ٹھیک ہو گئیں ایک سے ابھی حضور کی بارگاہ میں آزر یا رسول اللہ اڈی ٹوٹ گئی ہے آقا علیہ السلام نے اپنا لواب دان لگایا اور اڈی جوڑ دی حضور کی دعا تو دعا رہ گئی حضور کے تو موجزات اس طرح ظاہر ہوتے تھے ذرا ذرا سی بات پہ ذرا ذرا سی عمل پہ حضور کے موجزات ظاہر ہوتے تھے آقا علیہ السلام نے موجزہ ظاہر فرمایا بولے ہیں نہیں کیوں اس وجہ سے کہ ہمیشہ دلیل اسے دی جاتی ہے جس نے ماننا ہو دلیل ہے اسے دی جاتی ہے جس نے ماننا ہو اور جس نے ماننا نہ ہو وہ طبیعتاں میلا ہو اندر کا کالا ہو کوڑا ہو اندر اداوت ہو حسد ہو بغض ہو اس کو دلیل ہے نہیں دی جاتی اب دیکھئے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جب تک ہم یہ دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے اب ان کے جو کارستانیاں تھی پیچھے وہ اتنی خطرناک تھی اتنی بری تھی ان کے عیب اتنے بڑے تھے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ کسی صورت بھی ماننے کے طرف آنے والے لوگ نہیں تھے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو موجزہ ظاہر کرنے کی اجازت انائیت نہ فرمائی بلکہ فرمایا معبوب آپ ان سے کہیں کہ مجھ سے پہلے جو رسول آئے ہیں اور وہ بہت ساری ایسی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے تم نے ان کے موجزات کو کہاں مان لی ہے مجھ سے جو کہہ رہے ہو کہ موجزہ اس طرح کا ظاہر کرو کہ قربانی ہو اور وہ آسمانی آگائے جلا دے تو معبوب آپ ان سے کہیں کہ آپ سے پہلے کتنے انبیاء اکرام علیہ السلام رسول تشریف لائے جو کھلی نشانیاں لے کر آئے آپ ان سے کہو کیا تم نے انہیں مان لیا تھا وَبِلَّذِي قُلْ تُمْ اور ان کے ڈیوانڈ کیا تھی ان کے ڈیوانڈ یہ تھی کہ قربانی کا جانور زبا کیا جائے آسمان سے آگائے اسے جلا دے اللہ رب العالمین نے فرمایا معبوب آپ ان سے کہیں مجھ سے پہلے کہیں رسول آئے ہیں اور وہ کھولی نشانیاں لے کر آئے تم نے انہیں نہیں مانا حَتَّكِ وَبِلَّذِي قُلْ تُمْ جو تمہاری ڈیوانڈ ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وہ ڈیوانڈ لے کر بھی آئے انہوں نے یہ نشانی بظاہر کی لیکن تم نے پھر بھی انہیں مانا نہیں ہے فَالِمَا قَتَلْتُمُوْهُمْ بلکہ تم تو انہیں قتل کرتے رہے ہو تم انہیں قتل کیوں کیا کرتے تھے اگر یہ مطالبہ ہی تمہارا ہے مطالبہ پورا کرنے میں عرج کوئی نہیں لیکن یہ بتاؤ کہ ہم سے پہلے جو سب کچھ انبیاء کرام ظاہر کرتے رہے ہیں موجزات کے ذریعے تم پھر انہیں قتل کیوں کرتے تھے کیا تم ان پر ایمان لے آئے ہو جو ہم پر ایمان لے آئے ہوگے یہ اللہ رب العالمین کا علم غیب ہے اور یہ وہ نور ہے جو سرکار کو عطا فرما ہے اللہ رب العالمین نے کے حضور جانتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان لائے گا یا ایمان نہیں لائے گا پچھلی آیات بینات میں جو فرمایا گیا نا اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ہر بندے کو غیب پر متعلق کر دے لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے تو وہ جو علم غیب کی خیر عطا فرمانا ہے علم غیب میں سے حصہ عطا فرمانا ہے یا علم غیب کی خبریں عطا فرمانا ہے اور ان سے آگاہ کرنا ہے اپنے نبیوں کو اس سے مراد وہی علم غیب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی عطا کردہ قوت سے یہ جان لیتے ہیں کہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس نے میری دعوت پر اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس نے مجھ پر ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہیں سارے ایسے واقعات ہوئے ایسے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے جنہوں نے موجزات کا سوال کیا اور آقا علیہ السلام نے ان کے سوال کرنے پر موجزہ ظاہر فرمایا ایک واقعہ میں نے کئی بار بیان کی ہے دوبارہ اشارت نظر کر دیتا ہوں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا یا رسول اللہ بکیہ ساری چیزیں تو یہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں لیکن یہ درخت ہیں بے جان ہے یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے یا رسول اللہ آپ اس درخت سے کہیں کہ یہ آپ کی بارگاہ میں آئے حضور نے فرمایا تو جا کے میری طرف سے کہا کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں وہ درخت اس آگے کو جھکا دائیں کو بائیں کو پیچھے کو پھر آگے کو جھکا اور زمین کا سینہ چیرتے وہ حضور کی بارگاہ میں آذر ہو گیا وہاں بھی تو مطالبہ تھا نا اور یہاں مطالبہ تھا یہاں ظاہر نہیں فرمایا گیا وہاں ظاہر کر دیا گیا کیوں نہیں ظاہر کیا گیا اس لیے کہ رب اور رب کا رسول جانتے تھے کہ ان کے سامنے جتنے بھی موجزات ان کے مطالبے پر ظاہر کر دیے جائیں انہوں نے کسی صورت بھی میرے معبوب پر ایمان لانا تو جو دل کے کوڑے ہیں ان کی مطالبات بھی سننے کی کوئی آجت ہے نہیں ہوتی یہ ایک بنیادی اصول ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آجائے اشارہ تن قرآن مجید سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو دلیل نہیں دی جاتی ہر بندے کے ساتھ سر نہیں کھپایا جاتا ہمارے پاس کئی سارے لوگ آتے ہیں یہ بتا دیں یہ بتا دیں یہ بتا دیں ہمیں جس کے مطالب کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خیر کا پہلو لے کے آئے اور واقعتاً کچھ پوچھ نہیں آیا ہے تو اس کو بتا بھی دیتے ہیں اور کئی سارے ایسے آتے ہیں جو وقت ٹفانے کے لیے آ جاتے ہیں ہمارا بھی دو دو چار چار گھنٹے ٹائم ضائع کر دیتے ہیں تو ہم ان سے کئی بار اس طرح کے انداز میں بھی بات کر لیتے ہیں بھائی یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں بتائیں یہ مسئلہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا بلکہ میرے پاس دو صاحب مجھے کہنے لے کہ جی وہ ایک مسئلہ ہے میں نے کہا جی بتائیں وہ انہوں نے سوال کیا میں نے کہا آپ اس کے مطالب کیا جانتے ہیں جو کچھ خاکا آپ کے ذہن میں آپ بیان کر دیں اب جب وہ بیان کرنے لگے تو لفظ بلفظ وہی انہوں نے بیان کیا جو مسئلہ کا سوال کا جواب تھا جب ساری گفتگو دو چار منٹ وہ جوابن کر چکے تو میں نے ان سے کہا مبارک ہو آپ کو مسئلہ آتا ہے آپ کو اجازت ہے یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے وقت ٹپانا اور ایک طبقہ پھر ان سے بھی آگے جا کے ہوتا ہے جو اندر کے بدتینت ہوتے ہیں کہ وہ کسی صورت خیر کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہوتے تو یہ اسی طرح کے قوم ہے قوم یہود جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا معبوب ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں آپ ان سے کہیں کہ تم نے جو مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کو مان لیا ہے جب وہ سب کچھ لے کے آئے ہیں تم نے ان کو نہیں مانا بلکہ جبرن ظلمن تم نے انہیں شہید کر دیا تو پھر تم اپنے قول میں سچے تو نہیں ہونا کہ ہمیں ایسا موجزہ دکھائیں کہ اس کو دیکھ کے ہم ایمان لے آئیں ان کنتم صادقین فَإِنْكَذْبُكَ آگے اللہ رب العالمین نے اپنے معبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اطا فرمائی فرمایا معبوب فَإِنْكَذْبُكَ اگر یہ قوم یہود آپ کی تقزیب کریں آپ کو جھٹلائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا فَقَدْ قُزِّبَ رُسُلُمْ مِنْ قَوْلِكَ جَاعُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِیرِ معبوب آپ سے پہلے ایسے سے رسول تشریف لائے ہیں جو کتاب منیر لے کے آئے دلائل لے کے آئے واضح نشانیاں لے کے آئے اس کے باوجود بھی یہ اس قوم قوم یہود نے ان کی تقزیب کی ان کو جھٹلاتے رہے اس قوم نے ان کو تسلیم نہیں کیا لہذا انہوں نے پہلوں کو بھی نہیں مانا اور اگر آپ کو بھی نہ مانے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ساڑھے اصحاب رحمت اللہ علیہ فرمان رب باکھیا سونیا محبوبات تیرے واسطے میں کلے ہی کافی ہیں یہ نہیں مانتے نہ مانے جس طرف جاتے ہیں جاتے رہے ہیں ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ وَرَفَانَا لَقَا ذِكْرَكْ سونیا تیرے واسطے تیرا ذکر اسا آم بلند کر دیتا ہے وَلَلْا آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُلَابِ کس طرح کا ذکر بلند کیا ہے محبوب اس طرح اس شان اور قوت طاقت اور کمال کے ساتھ تیرا ذکر بلند کیا ہے کہ تیرا ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ افضل اور عالی ہوتا چلا جائے گا دیکھ لیں آقا علیہ السلام کی ظاہری آیات مبارکہ میں سوال آقت عدد تھی مسلمانوں کی آج دیڑ عرب سے زیادہ مسلمان ہیں وَلَلْا آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُلَابِ محبوب یہ نہیں بھی مانتے تو نہ مانے آپ کو منوانے کے لیے میں رب کافی ہوں کسی اور کی آجت کوئی نہیں کیوں اس وجہ سے کہ ان کے اندر بغض ہے حسد ہے کینہ ہے اناد ہے عداوت ہے یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ خیر لینے کے لیے نہیں آتے اپنے اندر کا بغض نکالنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اس نسخہ کیمیا کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہاں زمنا میں یہ اشارہ کر دوں آپ کی خدمت میں آپ سے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے ملتے ہوں گے جو آپ کو کہیں گے فلان کام ایسے کر لیا جائے فلان بات ایسے کر لی جائے فلان عمل ایسے کر لیا جائے ہر بندے کی بات سن کے متاثر نہ ہو جائے کریں ہاں ہاں یار اس نے بھی کہ دیا کار لینا چاہئے بات سمجھ رہے ہیں کی نہیں وہی کریں جو اللہ اس کے رسول کے دین نے عطا فرمایا ایسی تو زبزب کا شکار نہ ہو فلان کیا کہے گا فلان کیا کہے گا فلان کیا کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے کرتے پھر ہمیں ان کی پرواہ جس نے آنے سینہ صاف کر کے آئے جس نے نہیں آنا وہ بے شک نہ آئے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے خود ان کے کمالات کافی ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد 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 صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا رَسُولِ خَيْرِ خِلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدْنَا وَمَولَانَا مُحمد مَعَلَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ بِرْحْمَتِكَ اَرْحَمَ الرَّحْمِينَ